جب بھی ہم کنگھا تولیہ موزے اور رمال بھولتے ہیں تو پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں جب نہیں ملتا تو دھرم پتنی ماں اور بہن سے پوچھتے ہیں آخر سامان گیا کہاں یام ہے ہر روز ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن ذرا سوچئے سرکار سو ایمبولنسز خریدے اور بھول جائے اور بھولنے کے بعد جب نہیں ملتے ہیں جب نہیں ملتا تو دھرم پتنی ماں اور بہن سے پوچھتے ہیں آخر سامان گیا کہاں یہ عام ہے ہر روز ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن ذرا سوچئے سرکار سو ایمبولینسز خریدے اور بھول جائے اور بھولنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کرے کہ وہ سو ایمبولینسز کہاں گئی سنسادنوں کے ابحاؤں میں رونا رونا ہر محکمے کی عادت بن گئی ہے سیوہ نہ دے پانے کے پیچھے تمام محکمے ہر بات پر یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس وہ نہیں لیکن آج کی کہانی سن کر آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور گصہ بھی آئے گا چکستہ ببھاگ نے پچھلی گہلوت سرکار کے وقت اکٹوبر دوہزار تیرہ میں راجستان میں سو ایمبولینسز خریدی جنتہ کے جنادیش سے سرکار بدل گئی اور نئی سرکار کے آتے ہی تمام سرکاری محکمہ بھی ذمہ داری کے بدلتے ہی کسی نے یہ بتانے کی زہمت نہیں اٹھائی کہ ہماری سو ایمبولینسز یاد میں کھڑی ہوئی ہیں اور نہ ہی نئی سرکار نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا کچھ ایسا ہوا بھی تھا سو ایمبولینسز کے دھول پھاگتے ایک سال بیچ چکا ہے اس ایک سال میں دو لاکھ ضرورت مندوں کو اس کی مدد مل سکتی تھی لیکن سب بیکار جنتہ کے پیسے کی گاڑھی کمائی سے خریدی گئی یہ ایمبولینسز یہ پوچھنے کو مجبور کرتی ہے کہ کیا سرکار اور چکتسہ محکمے کے لیے بھی کوئی دھنپتنی ماں یا بہن ہونی چاہیے جو یہ خیال کرے کہ بھلا دی گئی چیزیں کہاں پر ہیں ایسا میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سو ایمبولینسز یاد میں کھڑے رہنے کے پیچھے کا سچ کیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ صرف ایک بھول تھی یا کسی بڑے گھوٹالک اور دوانی کی کوشش سب سے بڑی خبر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی چوک اور کھامی کے لیے ذمہ دار افسروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی بھی یا پھر نہیں ہوگی ان سوالوں کے لیے چرچہ کے لیے میرے ساتھ خاص ممان جڑیں گے چرچہ شروع کریں اس سے پہلے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں کمپنی کے یارڈ میں کھڑی سو ایمبولینس لوگوں کے کام میں نہیں آسکیں ایمبولینس ایمبولینس خرید میں گھوٹالا تو نہیں صرف بھول یا گھوٹالا دبانے کی کوشش کیا ہے یارڈ میں کھڑی سو ایمبولینس کا سرچ چہپور کے پاس اجمیر کے روٹ پر ایک آٹو موبائل کمپنی کے یارڈ میں کھڑی یہ ایمبولینس راجستان سرکار کی ہے پردیش میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایک دو یا دس بیس نہیں پوری سو ایمبولینس خریدی گئی تھی جو فیلحال سال بھر سے بیکار پڑی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ راجستان سرکار اور اس کے افسر بھول گئے کہ یہ ایمبولینس کبھی خریدی بھی گئی تھی راجٹریہ گرامین سواست میشن این آر ایچ ایم کے تحت ایک سو آچ ایمرینسی ایمبولینس سرویس کے لیے یہ سو ایمبولینس پچھلے سال اکٹوبر میں خریدی گئی تھی اس وقت راج میں کانگریس کی سرکار تھی اس کے بعد دسمبر میں بسندھرہ سرکار سطح میں آگئی لیکن افسر بھول گئے کہ ایمبولینس کبھی خریدی بھی گئی تھی دس مہینے بعد پورانی فائلوں میں ماملہ کھلا تو سواست بیبھاگ میں ہر کم پر مچ گیا میری جانکاری میں آیا ہے کہ راجستان کے اندر سو ایمبولینس مارچ مہینے میں خریدی گئی تھی جن کا کرے آدیس پورورتی سرکار کے سمیم دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب تک جو خریدی گئی جہاں وہاں کی وہاں پڑی ہے فیبریکیسن کا کام ان پر نہیں ہوا میں نے پرمک ساسل سے چکر صاحب واہ کو نردیس دیئے کہ تین دن میں اس کی جانچ کرائیں اور اس کے اندر جہاں جس طر پر اس بات کی جان کرے اچھا دکھانیوں کو نہیں دی گئی ان کے خلاف کاروائی بھی کریں گے اور آنے والے تین مہینہ میں ان کا سب کا فیبریکیسن کر کے ان کو گنتہ وستان پر بیچھے چکر صاحب انتری نے اس معاملے میں افسروں کی ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں دو سرکاروں اور افسروں کی لا پرواہی کے بعد اب سرکار چیت تو گئی ہے لیکن ان ایمبولنس کو سرکوں پر آنے میں اب بھی تین مہینے کا وقت لگے گا جب کی راج میں ایک سو آٹھ سرویس ایمبولنس کی کمی سے جوج رہی ہے جو سو ایمبولنس کھڑی ہوئی ہیں اس کا اس لیے کی کارن ہے کہ جب پورورتی شاشر نے ان کے لئے نویدہ منتری کے ان کو پرچیس کیا اس کے بعد ستہ بریورتان ہوئی لیکن وہاں جو پرشاشنی قدیقاری تھے ان کے سنگیان میں سارا پرکرن تھا تو اگر وہ لوگ لا پرواہی برت رہے ہیں اور منتری کو جانکاری نہیں تو اس کا تات پر ہے کہ منتری نے کبھی بھی جنتہ سے جڑیوی یوجنو کے پرتی گمبیر تھا نہیں بڑھتی اگر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سجگ ہوتے تو اس چیز ان کے سنگیان میں آتی تھی بہت بڑا معاملہ ہے اور جنوں کی ذمہ داری تھی ان کے حلاف معاملہ درشانہ رادستان میں یہ کیا ہو رہا ہے پردیش میں سرکار ہے بھی یا نہیں افسروں نے سرکار کو کیوں نہیں بتایا ان دوشی افسروں پر کارروائی ہوگی راج میں حال ہی میں خستہ حال ایمبولنس کو لے کر ایک سو آج کے کرمی ہر تالبر تھے تب سرکار نے ایمبولنس کی بیکلپک بیوستہ کر ہر تال سے نپٹنے کے جتن کیے تھے لیکن تب بھی افسروں کو ان ایمبولنس کا خیال تک نہیں آیا ایک سو آٹھ ایمبولنس کی ازمدے نے سسٹم کی اس حقیقت کو پھر سے سب کی سامنے لا دیا ہے کہ کس طرح سرکاری محکموں کے منطریوں کو اس کے عدیقاری گمراہ کرتے ہیں آشتوش شرما زی میڈیا جائپور اور چلیے چرچہ کے لیے خاص ممان میرسا جڑے ہوئے ہیں ارچنا شرما جی ہیں پی سی سے سچے میرسا جڑی ہوئے ہیں مکیش دادی صاحب پردیش منطری بی جی پی کے میرسا جڑے ہوئے ہیں باتشیت اس پر ہوگی بہت گمبیر وشہ ہے ایک ایسا وشہ ہے جو پردیش کو ہلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آخر سو ایمبولنسز خرید لی گئیں لیکن کسی کو دھیان ہی نہیں کہ یہ سو ایمبولنسز ہیں کہاں پڑی کہاں ہے دھول کہاں پھاک رہی ہیں دائی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ذمہ دار کون چلی ارچنا یہ آپ بتائیں ذمہ دار کون لیکن ذمہ دار تو باسترکتہ میں وہ سرکار ہوتی جو ستہ میں آتی ہے وہ پارٹی جس کو لوگتانترک ویوستہ کے دعے چنا جاتا ہے شاشن چلانے کے لئے آپ نے جب اس پوری چرچہ کو شروع کیا تو آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم رکھ کر بھول جاتے ہیں لیکن میں سمجھتے ہیں تو نہ یا اس طرح کا روپک ستاپیت کرنا ایسے معاملوں میں بہت توجہ بات ہوگی کیونکہ یہ کوئی چیز بھولنے والی نہیں ہے یہ روکتانترک ویوستہ کے تحت چنا گیا وہ شاشن ہے جو پرتم ویوست سے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جنتہ کی پرتی اس کو سیوائے دینے کے لئے اس کے لئے سنسادن اپلپت کروانے کے لئے جب ہم ایمبلنس کی بات کرتے ہیں سو ایمبلنس یعنی لگ لگ بارہ سو لوگوں کو اس دوران اس گیارہ مہنے کے دوران ان کی زندگی کو بچایا جا سکتا تھا ان کو ایسی جٹے لبستہ میں یا تو وہ درگھٹنا گرس ہوتی یا بہت گمبی روک سے پیڑت ہوتے تو انہیں چکستہ سویدہ اپلپت ہوتی نہیں پر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب چیز ایک بار بتا دیلی چاہیے جو اگلی سرکار آئی ہے اس تک یہ جانکاری کنوے ہونی چاہیے تھی دیکھیں اس کی ذمہ داری کون رکھے گا وہ پرشاشن ستت روپ سے کام کرتا ہے لیکن اس پرشاشن نے علاپوروائی کیوں بڑھتی کیونکہ جو شاشن ستہ میں آیا اس نے آتے ہی سب سے پہلے اور چناپور کہنا شروع کیا کہ پورورتی شاشن کی سمس یوجنہ ہے جو ہے وہ کھیرات ہیں وہ خراب ہیں وہ زہر ہیں اور وہ جنتہ کو سمرپت یوجنہوں کے پرتی دویش کی راجنیتی کر رہا تھا اس کو ریپلیک کیا یہاں کے پرشاشن نے اور ایک سب سے بڑی ویڈمنا جو مجھے دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ جب نرین مودی کہتے ہیں کہ سب دپارٹمنٹس کو کھنگا لو سب جگہ دیکھو کہ کیا ویوستہ ہے تو یہ تو سب سے بڑا ویوستہ گھر دھانچہ جو ہے اس کے وہ پرشاشن چن لگتا ہے سرکار کی کارپنالی کو لے کر برینسکی جو پوچھ لیتا ہے برینسکی آپ ذرا یہ سمجھائیں جمعہ دار کون ہے ایک سو آٹھ ایمولین سے سو خریدی جاتی ہیں دھول پھاگتی رہتی ہیں لیکن یہ تک نئی سرکار کو پتا نہیں ہوتا کہ کچھ ایسا ہوا بھی ہے اس کے لیے جیمہ دار تو اس کا جو باگ ہے چکی سب باگ وہ ہی ہے چکی سب باگ کی یہ آلت اس ٹیم پر جو ایک سو آٹھ ایمولین سے راستان میں چل رہی ہے آپ ان سو کی بات کرو تو فیبریکی سنہ بھی تک پورا ہوا ہی نہیں ہے اور پھر میں تو یہ تک بھی یہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے ہمارے آٹی آئی میں آیا ہوا ہے کہ یہ ایمولین سے خریدی اس کے لیے واسطہ بھی کوٹا لہوا اس قرآن سے یہ لوگ ان سے لے نہیں پا رہے لیکن آج جو چل رہی ہے جو راجستان میں جنتہ کو سیوہ دے رہی ہے ان میں سے پچیس ایمولین سے سی جو ان کو ابھی کمنی کو بتانے سرکار کو بتا گئی کہا چلتی ہوئی بھی گائی ہوئے اس کے لیے جو ایمولین سے چل رہی ہیں ان میں نے پریاف سادن ہے اس کے اندر ابھی تو پورا ایمولینس کا ڈانسہ تو بنانا ہے یہ تو صرف اوپر سے تیار ہے تو ان کا تو دوزار تیرہ اور دوزار بارہ کی بجٹ کی ایمولینس ہے یہ کانگریس سرکار کی جن میں سو ایمولینس ابھی پچھلے یہ سرکار آنے کے بعد ایٹی سکس ایمولینس روڈ پہ آ گئی تھی اور باقی جو سو ایمولینس تھی ان کے اندر کمیہ رہنے کے لیے ہم نے ان کو شکایت کی تھی یہ ایمولینس یہاں نہیں چلے گئے ایٹی سرکار کیوں نے آپ سے سوال پوچھا جائے کیا یہ ایمولینس آپ نے صرف اس لیے خریدی تھی کہ اگلی بار ہماری سرکار آنے والی ہم پھر سے ان کو چلائیں گے ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کوئی ایمولینس خرید تھی دس مہینے بیٹ چکے ہیں آپ کی طرف سے کوئی سوال نہیں پوچھا گیا سو ایمولینس خریدی گئی تھی آپ کی طرف سے کہ وہ کہاں ہے ایک ذمہ دار وپخش کا سوال بھی تو بنتا ہے دیکھیں ذمہ دار وپخش سے زیادہ تو جب آپ بجٹ پرستود کرتے ہیں آپ جب لیکھا جو کا لے کر کے آتے ہیں تو سارے سنسادنوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چیئے مکہ مندیس سے ہم بجٹ پرستود کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں جانکاری تھی یہ کام اس ستہ داری پارٹیوز کے عدین کام کرنے والے پرشاشن کا تھا کہ وہ بتاتا کہ یہ یارڈ میں سو ایمولینس کھڑی ہے ایک چھوٹی موٹی کوئی رومال یا تولیہ نہیں تھا یا موجہ نہیں تھا جس کے بارے میں سنگیان مینی تھا اس کو بھی ویقتیں ڈھون لیتا ہے آپ نے کہا نا کہ اپنے پری جنوں سے پوچھ کر کے اس کو پوجھ لیا جاتا ہے پر ان تو سو ایمولینس کسی کمپنی کے یارڈ میں کھڑی ہوئی ہے تو کیا ان دوں کی بیچ میں سمینوے نہیں تھا صرف اور صرف اس کا ایک کارن ہے کہ اس کی یہاں جو پرشاشن چل رہا ہے یا یہاں جو شاشن چل رہا ہے وہ صرف اور صرف پتیق بات کی راجنیتی کرتے ہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جنتا کو سنسادن اپلپ دو ان کو سگم چکسہ سویدہ اپلپ دو آج ہی دیکھ لیجے سارے سمچار پتروں میں کہ جگن پاکس کا جو ویکسین ہے وہ اویلیبل نہیں ہے عام ڈائیبیٹیز میں کام آنے والی دوائیاں اویلیبل نہیں ہے اور ایک طرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حیرت انشارنس کرنا چاہتے ہیں جنتا کو پورے سواس دینا چاہتے ہیں سب کو سواس رہتنا چاہتے ہیں تو ان کی یوجنائک کہنے کے لیے ہیں اور یہ صرف اور صرف دویش کی راجنیتی کرتے ہیں اور میں پھر اس لیے کہنا چاہوں گی کہ جنتا اس چیز کو محسوس کر چکی جس کو اتنا بڑا جنادیش دیا اس کو ایک چناو میں آئنا اسی لیے دکھائے گیا کہ ان کا جو اگمبی رویہ تھا جنتا کے پرتی سمویدن ہی نتا تھی اس کے قارن جنتا ان سے دومک ہوئی ہے چلی بیرین جی مجھے اب ایک چیز بتا یہ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ اگر یہ جو سو ایمبولینسز ہیں یہ وقت رہتے سڑکوں پر آتی کیونکہ آپ ایک سو آٹھ ایمبولینس کرمچاری سنگ کے پردیش آدھیاکش بھی آپ اسے اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اگر یہ ایمبولینسز سڑک پر آتی تو کتنا فائدہ پردیش کی جنتا کو مل سکتا تھا اس ایک سال میں جتنی بھی جو یوزنے چلائی ہوئی ہے ان میں سب سے مہتوپرو یوزنہ ہی ایک سو آٹھ ایمبولینسز وہ یوزنہ ہے جو گریب امیر سب کے پاس پہنچتی ہے اور ایسے سمجھ میں پہنچتی ہے جہاں پر اس کو بہت ضرورت ہے اس کو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جیون اور موت سے لڑنے کا تو یہ سیوا تو ہے ہی بہتر یدی یہ سو ایمبولینس آج رازستان کے اندر اون روڈ ہوتی تو تقریباً روز ایک ایمبولینس سیار لوگوں کو سائتہ پہنچتی ہے تو اس کے حساب سے آج بارہ مہینے سے اگر یہ ایمبولینس کھڑی ہے تو سو ایمبولینس اگر اس کو انٹو کرتے تو کتنے لاکھوں لوگوں کو یہ سائتہ پہنچتی ہے لیکن ابھی تو یہ ایمبولینس کھڑی ہے اب ان کے اوپر انہوں نے دیکھا ہے میڈیا نے دیکھا ہے اب یہ آئے گی یہ مینفیٹسری میں جائے گی یہ صرف جو ایمبولینس جو موٹر بناتی ہے وہ انہوں نے انجن اور ڈانچہ تیار کیا ایمبولینس تو بھی تیار ہی نہیں ہے